بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر سوانے حضرت الحافظ سیدنا میر شجاودین حسین خاضری قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ ولی کامل خطب وقت اور صوفی باصفہ ہونے کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری میں بےمثال اور باکمال تھے مفسر قرآن محدث ماہر فقہ مسلح عدیب اور شاعر کی حیثیت سے آپ کی قدمات نے فکر و نظر کو روشنی اور بصیرت سے مالا مال کر دیا آپ پیر روشن ضمیر تھے آپ کے فیض صحبت سے بے شمار لوگوں نے روحانی سکون حاصل کیا اور محبت الہی سے سرشار ہوئے آپ کا اسم گرامی میر شجاودین حسین تھا تخلص فقیر فرمایا کرتے تھے آپ کا سلسلہ نصب اٹھائیس واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے آپ کی ولادت گیارہ سو اکیانبے ہجری میں برحان پور مدھیہ پردیش میں ہوئی آپ کے والد بزرگوار علیہ رحمہ کا اسم گرامی حضرت سید کریم اللہ تھا آپ نہایت متقی اور پریزگار تھے اور خطب الہند کے دادا کا اسم مبارک میر محمد دائم علیہ رحمہ تھا زبردہ سالم اور صاحب کمال بزرگ تھے جامعہ مسجد برحان پور کی تولیت حضرت ہی کے تحت تھی عبادت گزار اور نہایت پریزگار بزرگان برحان پور میں آپ کا شمار ہوتا تھا حضرت خطب الہند کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے نانا حضرت خواجہ صدیق اور غلام مہی الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمائی آپ نے کم سینی میں قرآن مجید حفظ کر لیا صرف وہ نہو وغیرہ میں بھی آپ نے اپنے نانا بزرگوار سے اس کو پڑھا اور ایک روایت کے مطابق حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے بھی آپ نے استفادہ کیا سترہ سال کی عمر میں حج بیت اللہ وزیارت روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہوئے حضرت خطب الہند کو بیت و قلافت چار سلسلوں میں یعنی قادریہ چشتیہ نقش بندیہ رفائیہ حضرت تاج الفقرہ تاج العلمہ مولانا شاہ محمد رفی الدین صاحب قبلہ خندہاری علیہ رحمہ سے حاصل ہے جو حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول رحمت اللہ علیہ رحمت عباد شریف کے خلیفہ ہیں حضرت خطب الہند نے چھ مہینے تک پیر و مرشد کی قدمت میں رہ کر اقتصاب سلوک و ریاضت وغیرہ کی اور بعد وصول اجازت و قلافت حیدرباد دکن کو تشریف فرما ہوئے حیدرباد دکن کی جامعہ مسجد جو چار منار کے دامن میں واقع ہے اور جو چار منار سے قبل تعمیر کردہ ہے وہ اس وقت غیر آباد ہو چکی تھی اور فیل خانے میں تبدیل کر دی گئی تھی حضرت خطب الہند نے اس مسجد کو آباد فرمایا اور دکن میں پہلے مدر سے حفظ قرآن کی بنیاد ڈالی اور مسجد کے مشرقی حصے میں اپنی خانقہ قائم فرمائی حضرت خطب الہند کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نواب ناصر الدولہ بہادر میر فرقندہ علی خان ناصر الدولہ نظام الملک آصف جا رابے نے اپنے فرمان کے ذریعے جامعہ مسجد کا نام بدل کر جامعہ مسجد شجائیہ کر دیا اور اس مسجد کی تولیت حضرت خطب الہند رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے تحت کر دی زبانوں اور انبانات کے تحت کثیر تصانیف تحریر فرمائیں خطب الہند رحمت اللہ علیہ کی اولادیں حضرت خطب الہند کو ایک صاحب زادے اور ایک صاحب زادی تھی صاحب زادہ حضرت حافظ حاجی سید عبداللہ شاہ شہید رحمت اللہ علیہ جو حضرت خطب الہند کی ہین حیات ہی میں شہادت پا گئے تھے حضرت خطب الہند رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد آپ کے نبیرہ حضرت سید دائم رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ کے سجادہ نشین اول ہوئے اور آپ کے وسال کے بعد آپ کے صاحب زادے حضرت سید عبداللہ شاہ ثانی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے وسال کے بعد آپ کے صاحب زادے سید شاہ یاسین رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین ہوئے اور آپ کے وسال کے بعد آپ کے صاحب زادے حضرت سید شاہ غلام سندانی سجادہ نشین بنے اور آپ کے وسال کے بعد آپ کے صاحب زادے حضرت سید شاہ شجاہ الدین ثانی رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین بنے اور آپ کے وسال کے بعد آپ کے صاحبزادی حضرت سید شاہ عبیداللہ قادری المعروف آصف پاشا صاحب جو موجودہ سجادہ نشین بارگاہ شجائیہ ہیں اور جامعہ مسجد شجائیہ چار منار کے آپ متولی ہیں